السلام علیکم Prime Minister, first of all a very warm welcome to you and I think me, myself and everyone else here is honored to be interacting with you here today. I'm going to proceed with my question. سوال میں آپ سے اردو میں کروں گی اور سوال یہ ہے کہ ہم نے اکثر اوقات یہ دکھا ہے کہ اگر ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو ہٹانا ہو یا نواز شریف صاحب کو ہٹانا ہو یا ایون کہ اگر آپ نے قاسم کے اببہ کو گرفتار کروانا ہو تو ہماری عدالتیں رات کے بارہ بجے بھی کھول دی جاتی ہیں لیکن جب بھی کوئی زینب مرٹر کیس یا موٹر وے گانگ ریپ کیس یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو ہماری عدالتیں بند رہتی ہیں نور مقدم کیس پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری عدالت کو اکھول دی جاتی ہیں My question to you is isn't justice denied justice late justice denied that's my only question thank you for asking in urdu ردو زبان مجھے بڑی پسند ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اردو کی ادائیگی میں مجھے کوئی مسئلہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنی انگریزی دانی چھاڑنا چاہتا ہوں دیکھو آپ نے پوری بات جو کی ہے اپنے سوال میں اپنا جواب بھی میرے خیال میں دے چکی ہے میرے لیے کہنے کو بہت کم چھوڑا ہے لیکن اس کے باوجود میں کچھ نہ کچھ ضرور کوں گا اس پہ یہ جو پورا کا پورا نظام عدل ہے اس پہ بڑے سنگین سوالات ہیں اور جب تک اس نظام عدل کو ہم اٹریس نہیں کریں گے اس میں کسی کا ابا ہو یا کسی کی امہ ہو یا کسی کی باجی ہو یا وہ خود ہو محفوظ رہنا مشکل ہے یہی آپ کو پروٹیکٹ ڈرتا ہے نا یہ نظام ہے اور وہ چند رینما اصول ہوتے ہیں آپ کے مسئلہ یہی ہے کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں نا تو ان کو حمید کی امہ بلکل نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے وہ ناؤنس کے جھگڑے میں فس جاتے ہیں جب تک میں ہوں آج تو مجھے سب کچھ درست نظر آ رہا ہے جب کل آپ اس جگہ پہ ہوں گی تو وہ مجھے درست نظر نہیں آ رہا ہوگا ایک تو اس رویے سے تبدیل کی ضرورت ہے اور سیٹلڈ ہونا ہوگا اصولوں پہ پرنسپلز پہ کہ چاہے اس کا اطلاق مجھ پہ ہو یا آپ پہ ہو پھر وہ یقصہ ہو ہمارا بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر ریاست کے چند ادارے ان سے میں مستفید ہو رہا ہوں تو میں ان کو والد کا درجہ دینا شروع کر دیتا ہوں دیا ہے نا جب مستفید نہیں ہو رہا ہوتا ہوں تو پھر شاید سو تیلا باپ بنا لیتا ہوں یہ یہ وہ مسائل ہیں جو سبجیکٹیو انداز میں تمام کو اس پہ سوچنا چاہیے بولنا چاہیے غور کرنا چاہیے اگر واقعتاً ان کو والد نہیں بنانا تو وانس ان فر آل فیصلہ کرو اور پھر خود والد بنو والد جب گھرانے کی سربرائی کرتا ہے نا تو ذمہ داری لیتا ہے وہ پھر بچوں کے نان نفکے کا تمام کی تمام ذمہ داری خود اٹھاتا ہے وہ پھر ہمسائے میں حمید کے والد سے نہیں کہتا کہ ایرزار میرے بچوں کا خیال رکھ دینا اگر حمید کے والد کی طرف دیکھے رہو گے تو مسئلہ خراب ہی رہے گا یہ استحاری گفتگو ہے کیونکہ آپ نے استحارے میں کی اس لئے میں جواب بھی اس میں دے رہا ہوں کھل کے پوچھاؤ تو میں کھل کے بتاتا ہوں موسیقا